ہزاروں سالوں تک انسانوں نے پرتھوی پر راج کیا اور ان کے گھمن نے ہی ان کا ویناس کیا انسان دوارہ بنائے گئے وائرس نے وانروں کی ایک سمجھدار پرجاتی کو جنم دیا وہ وائرس انسانوں کے لیے شراب ثابت ہوا وائرس نے ان کی گیان چھینہ اور ان کی بولنے کی شمتہ بھی جب وانر اور انسان کا ایک ساتھ رہنا مسکل ہوا تب ایک وانر سب سے سریسٹ بن کے اوبرا جس نے اپنے پرجاتی کے لیے سب قربان کر دیا اس کا نام تھا سیزر لیکن ایک ید میں سیزر اور اس کے سارے ایپس مارے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا تین سو سال بعد کافی بدل چکی ہے جہاں انسان آدھی واسیوں کی طرح رہنے لگے ہیں اور جو ایپس ہیں وہ کافی وکست ہو چکے ہیں یہاں پر ہم ایپس کے بہت بڑے قبیلوں کو دیکھتے ہیں جو سب ملکے جنگل میں رہتے ہیں پھر ہم اپنی کہانی کے مین کریکٹر سے ملتے ہیں جس کا نام ہے نوہ نوہ جنگل میں رہنے والے جھنڈ کے مکھیا کا بیٹا ہے یہاں پر ہم نوہ کے کچھ دوستوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کا نام سونا اور انایا ہے کہانی کی سٹارٹنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوہ سونا اور انایا تینوں ملکے اوچھی جگہ چڑھ کے باز کے انڈے اکھٹا کرتے ہیں پھر وہ انڈے لینے کے بعد واپس اپنے قبیلے میں جاتے ہیں یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ینگ ایپس ہیں ان سب کے پاس ایک باز ہے وہ ان کا پالتو باز تھا ان سب کو اپنے انڈے کا خیال خودی رکھنا ہوتا تھا جب تک وہ باز انڈے سے باہر نہ آ جائے اور انہیں ہی انہیں ٹریننگ دینے ہوتی تھی جب جا کے وہ اسے ایزا پیٹ استعمال کر سکتے تھے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتلتا ہے کہ یہ سب اپنے باسو کنٹرول کرنے کے لیے ایک گانا بھی گاتے ہیں اور اس طرح کے گانا گانے میں نوہ کے فادر یعنی کی قبیلے کے لیڈر سب سے اچھے ہیں کہانی میں ہم آگے دیکھتے ہیں جب نوہ اپنے انڈے لینے کے بعد اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے پھر ایک دن اچانک سے اس کے قبیلے میں ایک انسانی لڑکی آ جاتی ہے وہ دراصل کھانے کی تلاس میں وہاں آئی تھی جب نوہ اسے دیکھ لیتا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اسی دوران نوہ کا انڈا اسے ٹوٹ جاتا ہے اپنا انڈا ٹوٹنے کے بعد نوہ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ جنگل دوبارہ جائے گا ایک اور باز کا انڈا ڈھونڈ کے لیے کے آئے گا پھر نوہ انڈا ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن جب وہ جنگل کے اندر پہنچتا ہے تو اسے اپنے قبیلے کے دو لوگ ملتے ہیں جن کی بہت بری حالت ہو رکھی تھی وہ ان کے پاس جاتا ہے اور اسے پتہ تھلتا ہے کہ انہیں کسی نے بہت مارا ہے اور نوہ ان سے پھوچھتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا تو وہ بولتے ہیں بھاگو وہ نہ سب مارے جائیں گے دراصل یہ سب دوسری پجاتی کی بندروں نے کیا تھا ٹھیک جیس طرح وہ جنگل میں رہتے ہیں اسی طرح کچھ وانر سمندر کے کنارے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو سمندر کے پاس رہنے والی وانر ہیں وہ دوسری اپس سے بہت نفرت کرتے ہیں اور وہ سب کو اپنا گلام بنانا چاہتے ہیں اور جو ان کا ویروت کرتا ہے وہ اسے مار دیتے ہیں پھر وہ ایپس نوہ کو بتاتا ہے کہ ان سب کو ہماری قبیلے کے بارے میں پتا چل گیا ہے انہیں بچاؤ پھر ترنت نوہ اپنے قبیلے کے پاس جاتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی وہ باقی سب وانر وہاں آ چکے تھے اور وہ سب ان کے قبیلے کو آگ لگا دیتے ہیں اور وہ سب لوگوں کو بہت مارتے ہیں اور پھر سب کو بندی بنا لیتے ہیں پھر وہ نوہ کے فادر پر اٹیک کرتے ہیں نوہ اپنے فادر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے بہت اوچائے سے گرا دیتے ہیں اور وہ اس کے فادر کو بھی جان سے مار دیتے ہیں اس کے بعد سب ہی جنگل کے وانروں وہ سموندر کے پاس لے جائے جاتا ہے پھر ہم نوہ کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک جندہ تھا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پورا قبیلہ جل چکا ہے اور اس کے فادر بھی مر چکے ہیں پھر وہ اپنے فادر کا انتیم سنسکار کرتا ہے لیکن وہ ایسے منتر نہیں گاتا اور پھر وہ اپنے فادر کو زمین میں گار دیتا ہے اور پھر وہ اپنے فادر سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کی موت کا بدلہ ضرور لے گا اور اپنے سارے ساتھیوں کو وہاں سے چھڑا کر لے کے آئے گا پھر وہ ان کی تلاس میں سموندر کی طرف جاتا ہے جہاں اس کے ملاقات ایک راکہ نام کے ایپ سے ہوتی ہے جو اس سے کافی الگ تھا یہاں راکہ کے پاس بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے اس پہ راکہ بتاتا ہے کہ یہ سب کتابیں ہیں جن کے اندر کچھ چین بنے ہوئے ہیں جن کا الگ الگ مطلب ہے یہاں پر میں بتا دوں کہ یہ لوگ کتابیں نہیں پڑھ سکتے لیکن پھر راکہ بولتا ہے کہ سالوں پہلے ایسے وانر تھے جو کی کتابیں بھی پڑھ سکتے تھے اور کتابوں کو پڑھنے والے وانر سیزر کے سمیہ میں تھے سیزر کا نام سنتے ہی نوہ پوچھتا ہے سیزر کون ہے راکہ پھر بتاتا ہے کہ سیزر وہ پہلا وانر ہے جس نے سارے وانروں میں وکاس کی شروعات کی تھی سیزر ایک مہان وانر تھا اسی کی وجہ سے وانر بول پائے تھے سبھی کا دماغ وکاس ہوا تھا اور سیزر کا کہنا تھا کہ ایک وانر کو دوسری وانر کو کبھی نہیں ماننا چاہیے اس کے بعد وہ دونوں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں ایک لڑگی آ جاتی ہے جس نے نوہ کا انڈا توڑا تھا نوہ اسے دیکھ کر بہت گصہ ہوتا ہے لیکن راکہ اسے روک لیتا ہے اور پھر راکہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے یہاں پھر راکہ نوہ کو بتاتا ہے کہ ایک سمیں ایسا بھی تھا جب انسان بول پاتے تھے اور ان کے پاس بھی بھدی ہوتی تھی لیکن اب انسانوں میں بہت پریوتن آ گیا ہے تو اب وہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں اور پھر صبح ہو جاتی ہے اس کے بعد نوہ اور راکہ اور وہ لڑکی جنگل کے اندر جاتے ہیں وہاں جا گئے انہیں اور بھی انسان دیکھتے ہیں جو بلکل آدھی واسیو کی طرح رہ رہے تھے اور وہ وہاں کھانے کی تلاس میں آئے تھے لیکن تب ہی وہاں دوسرے قبیلے کے ونر وہاں آ جاتے ہیں اور سب ہی انسانوں کو جان سے مارنے لگتے ہیں لیکن نوہ اور راکہ اس لڑکی کو وہاں سے بچا لیتے ہیں اس کی جن بچانے کے بعد وہ ان دونوں سے بات کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میرا نام میں ہیں نوہ اور راکہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں پھر میں اسے بتاتی ہے کہ وہ دوسروں سے کافی الگ ہیں اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ میرے جیسے اور بھی لوگ تھے لیکن ان لوگوں نے سب کو مار ڈالا بس میں ہی وہاں سے بچ پائی پھر وہ وہاں سے آگے چل دیتے ہیں اور وہ ایک ندی کے پھل کے پاس پہنچاتے ہیں لیکن وہاں دوبارہ دوسرے قبیلے کے ونر وہاں آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے راکہ پانی میں بہہ جاتا ہے لیکن نوہ اور مے کو پکڑ لیا جاتا ہے ان دونوں کو سیدھا سمندر کے ورنوں کی سردار کے پاس لی جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جو کبیلہ ہے وہ سمندر کے ایک دم کنارے پہ رہتا ہے اور انہوں نے سمندر کے پانی کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار بھی بنا رکھی ہے جو ایک کبیلہ کا سردار ہے اس کا نام ہے پروکسیمکس سیزر جو پروکسیمکس ہے وہ انسانوں سے بہت نفرت کرتا ہے اور انہیں دیکھتے ہی مار دینے کا حکم دے دیتا ہے ساتھ ہی سارے وانر کو اپنا گلام بنانا چاہتا ہے اور سارے وانر پر حکومت کرنا چاہتا ہے اس کا نام میں سیزر تو ہے لیکن یہ سیزر سے کافی الگ ہے اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں جو پروکسیمکس سیزر ہے اسے ہیومن اسٹری کے بارے میں کافی کچھ پتا ہے پہلے کیا کیا ہوا اسے سب پتا ہے اس لئے وہ اپنے سارے گلام کی مدد سے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکامیاب ہوتا ہے اس کے ایک ہی لقص تھا کہ انسانوں کو ہتھیار پانے کے بعد وہ سب ہی انسانوں کو جان سے مار دے گا اور سارے وانروں کو اپنا گلام بنا لے گا جس سے پھولی دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی وہ انسانوں سے اتنی نفرت اس لئے کرتا ہے کیونکہ اسے ہیومن اسٹری کے بارے میں کافی کچھ پتا ہے اسے پتا ہے کہ کس طرح پہلے انسان وانروں کو پنجرے میں رکھا کرتے تھے اور بندروں کو انسانوں کی گلامی کرنی پڑتی تھی اس لئے وہ بانکر کو کھولنا چاہتا ہے جس سے وہ انسانوں کا ناموں نیشن مٹا دے جب نوہ یہاں آتا ہے تو اس کے ساتھیوں سے مل جاتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ وہ پروکسیمک سیزر کے ارادے کے بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے اور اس کا ارادہ جان کے سمجھ آتا ہے کہ اگر اس کا پلان سفل ہو گیا اور اس کے ساتھیوں کو وہ جنہی بھر بندی بنا کے رکھے گا اس کے بعد نوہ می کے پاس جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ وہ اس بانکر کو بلاسٹ کرنا چاہتا ہے جس کے بعد اس کے ساتھی آزاد ہو جائیں گے کیونکہ بانکر ختم ہو جائے گا تو پروکسیمک سیزر بھی اسے نہیں رکھ پائے گا پھر میں نوہ کا ساتھ دینے کے لیے مان جاتی ہے پھر نوہ اور میں ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ آج ہی وہ اس پلان کو انجام دیں گے اور جیسے ہی رات ہوتی ہے نوہ اپنے دوست انایا اور سونا کو اپنے ساتھ لیتا ہے اس کے بعد وہ چاروں مل کر ایک بوم بناتے ہیں اور اسے اس دیوار کے پاس لگا دیتے ہیں جس نے اس سمندر کی پانی کو رکھا ہوا تھا پھر وہ سب ایک خوفیا سرنگ کی مدد سے پنکر کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور پھر میں بیچ میں ان سے الگ ہو جاتی ہے اور ایک روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ ایک کیسٹ نکالتی ہے اور اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور وہاں دوسری طرف نوہ انایا اور سونا کو ایک بک ملتی ہے جس میں وہ ایک ایپس کو پنجرے میں دیکھتے ہیں جس سے ان تینوں کو بہت برا لگتا ہے لیکن پھر میں وہاں آ جاتی ہے پھر وہ تینوں بھی میں کے ساتھ چل دیتے ہیں دروازہ کھلنے کے بعد ہی انہیں پروکسیمک سیزر دروازے پہ کھڑا ہوا ملتا ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ پھر پروکسیمک سیزر کو لگتا ہے لیکن تب ہی میں اس کی آدمی کو ایک گن سے مار دیتی ہے یہ دیکھ کر پروکسیمک سیزر بہت خوص ہوتا ہے پھر پروکسیمک سیزر کہتا ہے اگر تم مجھے یہ ہتھیار دے دو تو میں تم چاروں کو چھوڑ دوں گا میں کسی بھی حالت میں نہیں چاہتے تھی کہ پروکسیمکس کے ہاتھ میں ہتھیار آئیں اس لیے وہ وہاں سے ترند بھاگتی ہے اور اس دیوار کے پاس جاتی ہے جانے کی اس جگہ پر جہاں اس نے باوم رکھا تھا دراصل نوہ تو بنکر کو اڑھانا تتا تھا لیکن میں کا پلین کچھ اور ہی تھا پھر وہ اس باوم کو بلاسٹ کر دیتی ہے جس سے پوری دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں سموندر کا سارا پانی ان کے پاس آنے لگتا ہے سارے بندروں کو وہ بہانے لگتا ہے اور پورے بنکر میں بھی پانی بھر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جو نوہ کے قبیلے کی لوگ تھے ان سبی کو جنگل میں رہنے کی وجہ سے چڑھائی کرنے کی اچھی خاصی ٹریننگ ہوتی ہے اس لئے وہ جلد ہی پانی سے بستے ہوئے اوپر چلے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن پروکسیما سیزر کی جتنے بھی آدمی ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں اس کے بعد نوہ اور اس کے ساتھی کافی اوپر پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پروکسیما سیزر آ جاتا ہے وہ پھر نوہ کو مارنے لگتا ہے اور مار مار کے اس کا اتنا برا حل کر دیتا ہے کہ وہ کھڑے ہونے کی لائک نہیں رہتا اور سب کو بولتا ہے تم سب میرے گولام ہو اور تمہیں میرے سامنے جھکنا پڑے گا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوہ دھیرے سے اپنے قبیلے کا وہ والا گانا گاتا ہے جس آواز سے وہ سب اپنے بازوں کو بلائے کرتے تھے اس لئے جیسے ہی نوہ گانا گاتا ہے وہیں پروکسیما سیزر کے پاس بہت سارے باز آ جاتے ہیں اور اس پہ حملہ کرنے لگتے ہیں اور اس پہ حملہ کر کے اسے بہت اوچائی سے نیچے گرا دیتے ہیں اور وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے اس کے بعد نوہ اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے اور وہ جنگل آکے وہ اپنا گھر ایک اور بار بناتے ہیں پھر ہم کہانی کی لاش سین پر دیکھتے ہیں جہاں نوہ میں سے بہت ناراض تھا میں نے اسے دھوکہ دیا تھا اس لئے اسے اب انسانوں پہ وشواس نہیں تھا اب سب اپس تیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے اور شکتی سالی بنیں گے جس سے ان پہ کوئی حکومت نہ جمع سکے اب میں ایک جگہ جاتی ہیں جہاں اس کی طرح بہت سارے انسان تھے جو ابھی بھی بہت سمجھدار تھے اور یہ سب ہی دنیا کے دوسری طرف رہنے والے ہیومن سے کومنیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے ہی میں انہیں وہ کیسٹ نکال کے دیتی ہے جو اس نے اس بنکر سے چھرائے تھی وہ اس کی مدد سے سیٹلائٹ کے دوارہ دنیا کے دوسری طرف رہنے والے ہیومن سے کومنیکیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ابھی بھی دنیا میں ایسے بہت لوگ باقی ہیں جو بہت انٹلیجنٹ ہیں اور انہوں نے بھی ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب ایک طرف ہیومن وکشت ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وانت لیکن ان کا ایولیشن کہاں تک بڑھے گا یہ ہم اسی مووی کی نیکس پارٹ میں دیکھیں گے سو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب جرور کرنا اور بھی ایسے مووی ایکسپلینیشن سننے کے لیے جب تک کے لیے تم سکرین پر دیکھ رہے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو دوسری طرف ویڈیو کو دیکھ رہے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو دوسری طرف ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو دوسری طرف ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو